السلام علیکم میں ہوں فیصل زمیر فراملیر سکول اینڈ کالیج اور یہ ہماری کیمسٹی کی آخری کلاس ہے اور فرسٹ چپٹر ہے فرنڈمنٹل آف کیمسٹی اور آج ہم نے نمیریکل کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے بسیکلی آپ کے جو نائنٹ کی بک جو پہلا چپٹر ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو نمیریکل ہیں اس میں صرف دو فرمولے یوز ہوتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہیں اس فرمولوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مول فائن کرنا ہے نمبر آف مول کو ہم نے فائن کرنا ہے نمبر آف مول معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں پہلا یہ ہے کہ مول زیکل ٹو اگر آپ کے پاس گیون میس گیون ہے سوری سبسٹانس کی جو میس گیون ہے اس سے آپ مول کو فائن کر سکتے ہیں فرس کریں کہ آپ کے پاس کوئی سبسٹانس ہے ایچ ٹو ہے ایچ ٹو آپ کے پاس کوئی سبسٹانس ہے اور اس کی جو میس دی گئی ہے نا کہ وہ آپ کے پاس دس گرہم ہے اس دس گرہم پانی کے پانی کے جو آپ کو گیون میس ہے دس گرہم اس میں سے پانی کے کدرے مول ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایٹین گرہم اگر ہو پانی تو ہمارے پاس ون مول کے برابر ہوتا ہے اب ٹین گرہم ہمارے پاس آگیا ہے تو کدرے مول کے برابر ہوگا زیادہ سی بات ہے کہ ون مول سے کم ہوگا اچھا کے بعد فرمولا کیا ہے given mass given mass of substance substance یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ mass of substance بھی کہہ سکتے ہیں mass of substance divided by molar mass of that substance یعنی کہ جو substance given mass اور اس کے اوپر آپ لکھنا ہے given mass کتنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس given کتنا ہے 10 gram ہے ہم اوپر 10 gram لکھتے ہیں 10 gram لکھتے ہیں اب نیچے کیا ہے کہ molar mass molar mass آپ کو خود فائن کرنی پڑے گی H2O کی اس کے 18 ہے آپ نے کیسے فائن کرنی ہے یہاں پر H H کا atomic mass کتنا ہے 1 ہے ہمارے پاس کتنے H ہیں 2 ہیں تو ملٹی پرائی کر دینا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گیا اس کے بعد پلاس لگا دینا آپ نے سوری اس کے بعد یہاں پر پلاس لگانے آپ نے اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر آکسیجن ہے تو آکسیجن کا atomic mass کتنا ہے 16 ہے 16 ہے تو یہ آپ کے پاس زیگر ڈوا جائے گا 18 gram ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس molar mass آگئے اس کو آپ نے ریوائی کر دینا ہے 18 کو 18 gram کو اس کے بعد جو result آپ کہے گا وہ آپ کا کیا ہوگا number of mole آپ نے کیسے فائن کیا given mass سے فائن کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی کچھ ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ہاں بھئی یہ فرمول ہم use کر رہے تھے mass of substance molar mass of substance یہ دوسرا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ابھی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں calculate the moles آپ نے moles فائنٹ کرنے ہیں 60 gram of carbon dioxide وہاں پر H2O تھا یہاں پر CO2 ہے وہاں پر 10 تھا یہاں پر 60 ہے بالکل آپ نے کوئی بات وہ بھی نہیں کرنا ہے اس میں پریشانی والی کوئی بات بھی نہیں ہے confusion بھی نہیں ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے فرمولہ لکھنا ہے mass of substance جو گیمن ہے کتنی گیمن ہے 60 ہے بھئی molar mass کتنی ہے وہ اس کی 44 ہے آپ نے کیسے فائنٹ کرنی ہے اس کا atomic mass plus کرنا اس کے atomic mass کے ساتھ آپ کے پاس جو آ جائے گا answer وہ آپ کا کیا ہوگا molar mass ہوگا آپ نے divide کرنا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ how many moles moles کتنی ہیں 60 gram اب وہاں پر 10 تھا یہاں پر 60 ہے تو پہلے ہم نے کیا کیا تھا 10 by 18 کیا تھا یہ 10 by 18 کیا تھا اب یہاں پر 90 کیونکہ give one ہے تو ہم نے 90 divided by 18 کیا ہے تو آپ کے پاس 5 mol آ رہا ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ how many moles اب یہ دوسرا فرمولہ ہے یہ دیکھیں نا atoms کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کو بھی میں نہیں سمجھا رہا اب یہاں وہ فائنٹ کر رہے ہیں جس میں give one mass کی بات کی گئی ہو اچھا اچھا یہ exercise بھی ہم کرتے ہیں first of all sir from numericals کو دیکھ رہے ہیں numericals کو اب یہ دیکھیں ہاں بھئی six کو دیکھیں یہ آپ کی جو book ہے نا book کی جو exercise ہے وہاں پر six number ہوگا یہی calculate the number of moles moles point کرنے butane کے ٹھیک ہے butane کے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے اس کا فرمولہ بھی گیمنہ ہے c4h10 in 151 gram of butane ٹھیک ہے اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں آپ کی book پر چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے اب یہاں پر دیکھیں substance کون سا ہے c4h10 ہے ٹھیک ہے اس کا molar mass first of all آپ نے find کرنا ہوگا کیوں فائنٹ کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے divide کرنا ہوگا اور given کیا ہے 151 کو آپ نے اوپر لکھنا ہوگا 151 کیونکہ یہ given ہے 151 یہاں پر آ جائے گا اور molar mass اس کے یہاں پر آ جائے گا یعنی کہ divide ہو جائے گا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا molar mass بن رہا ہے c4h10 اس کا بن رہا ہے 58 بن رہا ہے 58 کیسے find کرنا ہے آپ نے وہی پرانتی کا ہے carbon کا آپ پاس اٹھا میں نمبر ہوتا ہے 12 12 کو multiply کرنا ہے 4 کے ساتھ ٹھیک ہے plus hydrogen کا 1 ہوتا ہے 1 کو multiply کرنا ہے 10 کے ساتھ دونوں کو plus کر دیں آپ plus molar mass دے گا یہاں پر کیا ہوا بھی ہے اگر آپ کو یہ note صورت ہیں تو آپ لے سکتے ہیں مجھ سے یہ فریاف cost میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد اس کا جو divide کرنے کے بعد جو answer آ رہا ہے 2.63 یہ mole اس کا answer اس کے بعد ہے what is a mass of five moles ice آپ نے کیا find کرنے یہاں پر mass find کرنے وہاں پر پہلے ہم کیا find کر رہے تھے mole اب یہاں پر ہم mass find کریں گے فرمولہ بہی ہوگا جسٹ آپ نے اس کو cross multiplication کرنا ہوگا number of mole یہاں پر mole گیوان ہے چلیں notes میں mistake ہے تو میں اس کو remove کر دوں گا کوئی issue نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھئی اچھا what is a mass آپ نے find کیا چیز کرنی ہے mass find کرنی ہے آپ کے پاس mole کتنے ہیں five mole ہیں کس کے ہیں یہ five mole of ice ice means h2o h2o اس کا formula کونس ہوگا ice کا y ہوگا پانی مالا ہوگا h2o اب آپ find کیا کرنا ہے formula کون سا ہمارے پاس mole is equal to mass of substance divided by molar mass of that substance اب یہ دیکھیں mass of substance یہ تو آپ find کرنی ہے یہ given نہیں ہے find کرنی ہے یہ آپ پاس given ہے اور molar mass آپ کے پاس ملوم ہے کہ پانی کی eighteen ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم multiply کر دیں گے اس کے یہی نمریکل تھے اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں دوسرا فرمولا کہ دوسرے فرمولے کے ساتھ ہم کیسے فائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تو نہیں ہو رہی میرے خیال سے نہیں ہو رہی چلو ٹھیک ہے اچھو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا فرمولا دوسرا فرمولا ہمارے پاس ہے نمبر آف مول دونوں کا مقصد جہی ہے کہ ہم نے نمبر آف مول کو فائن کرنا ہے پہلے ہم نے نمبر آف مول فائن کیا ہے جب ہمارے پاس میس گیمان تھی اب ہم نمبر آف مول فائن کریں گے ہمارے پاس جب نمبر آف پارٹیکلز گیمان ہوگے نمبر آف مول is equal to given particles divided by ایوگارڈ نمبر ایوگارڈ نمبر میں اس کو نا لکھ رہا ہوں یہ نیچے ہے نا اس کے نیچے ہے یہاں پر ہے تو ویسے میں اس کو لکھ رہا ہوں چلیں نمبر آف مول is equal to given particles کہ پارٹیکلز گیمان کتنے دیئے گئے ہیں اس سبسٹانس کے اور divided by آپ کے پاس ایوگارڈ نمبر یہ آپ کو اس گیمان ہوگا یہ گیمان ہوگا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ constant value ہے اور یہ آپ نے فائن کرنا ہوگا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمیریکل کو دیکھتے ہیں کون سے ہمارے پاس اس کے حوالے سے نمیریکل موجود ہیں بہت ہی آسان ہے آپ نے جسٹ پریکٹس کرنی ہوگی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی بہرنا بھی الکل نہیں آئے گی چلیں how many moles of hydrogen are there in 8.9 cross 10s power 23 hydrogen atom اب یہاں پر دیکھیں first of all دیکھیں how many moles of hydrogen find کیا کرنا ہے moles find کرنے ہیں ٹھیک ہے اور given کیا ہے given particles ہیں mass نہیں ہے اگر mass given ہوتا تو ہم یہ والا فرمولہ اس پر اپلائی کر دیں particle given ہے چونکہ تو ہم given particles والا given particles والا ہم فرمولہ لگائیں گے ٹھیک ہے اب given particles کتنے ہمارے پاس یہ جو amount دی گئی ہے یہ اتنے particles ہمارے پاس موجود ہیں یہ جو amount ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کے amount ہے کہ hydrogen atoms ہمارے پاس اتنے ہیں اتنے amount ہے hydrogen atoms کی آپ نے کیا find کرنا ہے mole find کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو given particles کتنے ہیں یہ والی amount ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایوگارڈو نمبر جہاں پر آپ نے put کرنا ہے divide کرنا ہے آپ پاس number آپ مول آ جائیں گے صرف ایک چیز آپ نے یہاں پر put کرنی ہے وہ کیا ہیں particles ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس نے کس طرح کیا ہے کہ 8.9 یہ جو value ہے آپ نے یہاں پر لگا دی اوپر لگا دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ given تھے یا atom of substance تھے given تھے divide کی آپ نے ایوگارڈ نمبر سے آپ کے پاس جو answer ہے وہ number آپ مول ہوگے کچھ بھی نہیں کرنا just آپ کے پاس جو given value ہے یہ اوپر لکھنی ہے نیچے ایوگارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے divide کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس آپ پاس answer آئے گا وہ number آپ مول ہوگے دوسرا دیکھیں how many moles دوبارہ moles فائن کرنے ہیں اب particle کتنے ہیں particle اتنے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا بھئی اب اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں یہاں پر 8.9 ہے یہاں پر 3.01 ہے نیچے دیکھیں بالکل same ہے just آپ نے اوپر ویلی change کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ answer آپ کے پاس جو ہے نا answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو تو آپ کے پاس جب آپ اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس یہ number of مول آ جائیں گے اس کے بعد ہے کہ calculate the number of molecules وہی آپ نے particle find کرنے ہیں present in 5 مول اب یہاں پر دیکھیں بلکل اسی طرح ہے لیکن یہاں پر مول گیون ہے ٹھیک ہے مول یہاں پر گیون ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر مول گیون ہے وہاں پر آپ نے مول کی value لگا دینی ہے اب یہاں پر دیکھیں cross multiplication کی ہے number of mole is equal to mole molecules of substance divided by avogard number ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں تو اس کو cross multiply کیا اس نے avogard number کے ساتھ number of mole کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس remaining molecules of substance آگیا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح ہے جو پہلے آپ کو مول والے numerical میں ہم پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں پر just number of moles جتنے ہیں کتنے ہیں بھئی five ہیں avogard number کو آپ نے multiply کیا ہے تو آپ پاس number of particles آگئے ہیں یعنی کہ molecules آگئے ہیں اچھا اس کے بعد اور ہم numerical دیکھتے ہیں just آپ کو جو فارمولہ ہے وہ اجاد ہونا چاہیے otherwise پھر آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں یہ بھی ہے calculate the number of molecules in six point five zero mole of CH4 اب یہاں پہ دیکھیں molecules آپ نے find کرنے ہیں فارمولہ جہی ہوگا just آپ نے ان دو کو cross multiply کرنا ہوگا number of mole اور avogard number کو کیونکہ آپ نے اس کو separate کرنا ہے جب آپ اس کو multiply کرنے گے sorry multiply کریں گے دونوں کو تو آپ پاس جو result آئے گا وہ molecules کی تعداد آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس کے بعد ہے calculate the اب اس کو دیکھیں اس میں دو چیز ہیں دونوں فارمولی اس میں apply ہوتی ہیں اب یہاں پہ دیں calculate the mass آپ نے mass find کرنی ہے ٹھیک ہے calculate the mass آپ نے mass find کرنی ہے اور آپ کو particles given ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے first of all تو ہم number of mole والا فارمولہ لگائیں گے number of mole molecule of substance اور avogard number آپ اچھا یہ میں آپ کو خود کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر سمجھاتا بھی ہوں یہاں پر میں کر کے دکھاتا ہوں first of all ہم نے کیا find کرنا ہے mass find کرنی ہے mass find کرنی ہے تو mass mass والا جو فارمولہ ہے وہ ہمارا پہلا تھا number of mole is equal to mass of mass of substance divided by molar mass ٹھیک ہے molar mass اب یہاں پر دیکھیں ہم نے find کیا کرنا ہے mass of substance find کرنی ہے ٹھیک ہے تو cross میں لپلائی کریں گے mole cross molar mass تو ہمارے پاس separate ہو جائے گا mass of substance separate ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا find کرنا ہے mass of substance find کرنی ہے molar mass ہمارے پاس given ہے کیسے given ہے CH4 sorry first of all strike chloride کہ ہم food سے molecular mass find کر سکتے ہیں اور number of mole یہ ہمارے پاس given نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا first of all number آپ کو mole find کریں گے number of mole کیسے find کریں گے number of mole is equal to given particles سے find کریں گے کیونکہ ہمارے پاس particle given given particle divided by avocado number ٹھیک ہے تو given particle ہمارے پاس کتنے ہیں given particles ہمارے پاس اتنے ہیں 6x6 یہ آپ نے یہاں پر value لگا دینا ہے given particles کی جگہ پر اور divide کرنا ہے avocado number سے جو result آئے گا وہ number of mole ہو جائیں گے اب ان number of mole کو آپ نے اٹھا کر یہاں پر put کر دینا ہے پھر آپ نے ان کو multiply کرنا ہے تو result میں آپ کے پاس mass substance آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا confusion اس میں اتنی تو نہیں ہے لیکن آپ نے جا سمجھنا آئے تو بہت احسان ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ numerical آپ کے ہو گئے ہیں تو آپ کی جو سائیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی اس کی ابھی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ بلکل سمجھ نہیں آ جائے گی تو آپ نے لازمی ان کی پریکٹس ضرور کرنی ہے سمجھنا ہے اس کی اگر کسی قسم کنفیو ہونا تو آپ نے وہ کرنا ہے کٹیک کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس پلاس ملتے ہیں تھوڑا سا ایکسرسائز کو ہم دیکھ لیتے ہیں